امیر تیمور نہ تو کسی بادشاہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی کسی جنگ جو کا وہ ترک نیاد منگول تھا وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا یعنی کیم بی ڈیکسٹریس تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلھاڑا اٹھائے لگتا تھا اور دونوں سے بیق وقت لڑنے کا بھی ماہر تھا اردگرد کے تمام علاقے اس کے نام سے لرزہ رہنے لگے اور ہر حکمران بے چین ہو کر یہی سوچتا رہتا کہ اس کی باری کب آنے والی ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیتا تھا ویل سی پاڈکاسٹ و ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں دنیا کی تاریخ ایسے کئی صفاق حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی طاقت اور اقتدار کے بلبوتے پر لاکھوں انسانوں کا خون بہایا بستیاں تاراج کی اور اپنے اقتدار کی توالت اور دھوام کے لیے وہ کچھ کر گزرے جو انسانیت تو کیا حیوانیت کے لیے بھی باعث شرم ہوگا کسی نے اپنی ذات کسی نے مذہب کے نام پر اور کسی نے قومیت کے نام پر انسانی خون سے ہولیاں کھیلی شہنشاہوں اور بادشاہوں نے اپنا سکہ منوانے کے لیے مجبور و مقہور ریایہ کا خون بھی بھایا اور ان کی انسانیت سوز تظلیل بھی کی آج بھی انسانیت ان کے نام سے لرزاں ہے وہ اٹلا دہان ہو چنگیز خان ہو سکندر آزم ہو ہداکو خان ہو رومن امپائر ہو یا ایرانی بادشاہ عثمانی امپائر ہو یا یورپین کنگز مطلق الانان حکمران ہو یا مشاورتی کابیناؤں کے حامل حکمران سبھی ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے تھے انہی میں سے ایک تیمور بھی تھا امیر تیمور جسے لوگ تیمور لنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں لنگ اس لیے کیونکہ یہ قدرے لنگڑا کے چلتا تھا اور جنگوں کے دوران زخمی ہونے پر اس کے ایک بازو میں بھی کمزوری تھی تیمور لنگ کی فتوحات اور اس کے اقتدار کے بارے میں بتانے سے قبل ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ نہ تو کسی بادشاہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی کسی جنگ جو کا وہ ترک نیاد منگول تھا تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا وہ سمرقند میں کیش کے قریب ایک گاؤں دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک عام شخص تھا اور اس کے والدین معمولی درجے کے زمیدار تھے اور اس کی پیدائش سن تیرہ سو چھتیس عیسوی میں ہوئی تیمور کی پرورش بھی عام محول میں ہوئی لیکن جب اسے مدرسے میں ڈالا گیا تو اس کی ذہانت، پھرتی، حاضر دماغی اور حاضر جوابی اور غصہ دیکھتے ہوئے اس کے استاد علی بیگ نے اس کے باپ پر واضح کیا کہ تمہارا یہ بچہ کوئی معمولی یا عام بچہ نہیں ہے یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بچہ ہے اس بچے کی قدر جانو یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس پہ ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں تیمور نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا تیمور ایک ترک منگول قبیل برلاس سے تعلق رکھتا تھا چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں کا جدہ امجد تومنا خان تھا تیمور لنگ کا تعلق سمرقن سے تھا تیمور بڑا ہوا تو اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ محول یہ شہر یہ زندگی اس کے لیے نہیں بلکہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے شہر کے اردگرد نظر دوڑائی دوستیاں بنائی اور پر جوش نوجوانوں پر مشتمل گروہ تشکیل دیا اور اردگرد کے علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی اسے ہر چڑھائی پر کامیابی ملی جس سے اس کا حوصلہ اور بلند ہوا وہ جہاں بھی حملہ کرتا تو پہلے بلند آواز میں نعرہ لگاتا کہ میں ہوں تیمور ویسے اس کا یہ علاقہ اس وقت چختائی سلطنت میں شامل تو تھا جو زوال پذیر تھی چختائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقندار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تیمور کو اس صورتحال کا ادراک ہو چکا تھا اس نے باقاعدہ فوجی ٹریننگ حاصل کر رکھی تھی تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا یعنی کیم بی ڈیکسٹریس تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلھاڑا اٹھائے لگتا تھا اور دونوں سے بیق وقت لڑنے کا بھی ماہر تھا اور ایسا بے رحم کہ اس کے سامنے جو کوئی بھی آ گیا اس نے یا تلوار کے وار سے یا کلھاڑے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی طاقت بڑھتی رہی اور وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے لگا اس کے بعد سن تیرہ سو چھاسٹھ میں بلخ میں اپنی حکومت قائم کر کے تخت نشین ہو گیا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زہل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں ایسا شخص اقبال مند بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے جس کی پیدائش پر نجومی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے دور کا عظیم ترین حکمران بنے گا بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دے دیا جن پر کسی زمانے میں چنگیز خان یا اب اس کی اولاد حکومت کرتی تھی وہ ایک عظیم جنگجو حکمران ثابت ہوا تخت نشینی کے بعد اس غرص سے اس نے اپنی فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک جاری رہا تیمور کی تخت نشینی کے بعد ابتدائی چند سال چختائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے اپنی تیموری سلطنت مزید وسیع کرنے کے غرص سے اس نے کاشغر اور خوارزم پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس نے خوراسان کا رخ کیا حرات کے خاندان کرت کو اپنی اطاعت پر مجبور کیا اگلے سال نیشہ پور اور اس کے گرد و نوا اور پھر کندھار اور سیستان پر قبضہ کر لیا ہوا سے اقتدار بڑھتی رہی امیر تیمور چاہتا تھا کہ پورے سنٹرل ایشیا پر اس کی حکومت بن جائے اور اس کی تیموری سلطنت کی جغرافیائی حد چین بغداد شام ترکی اور جورپ تک پھیل جائے مگر بعض علاقوں کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کی بنا پر وہ رکا رہا وہ ایک چالاک اور بامہارت سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا اس کی سلطنت پر سرائے کے خان توکتمش نے بارہا حملے بھی کیے مگر اسے ہر بار ناقامی ہوئی ماضی میں سرائے کے خان توکتمش کو سائیبیریا کے حکمران عرز خان نے تخت سے بدخل کر دیا تھا تیمور نے توکتش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلایا لیکن توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل تنازہ بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکتش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور بھی ہوتا رہا کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آزربائی جان کے راستے تیمور نے توکتمش کی سرکوبی کے لیے دو مرتبہ روس پر لشکر کشی بھی کی ان میں پہلی لشکر کشی تیرہ سو اکانوے میں سیر دریا یعنی دریا سیہوں کے راستے کی گئی تیمور اپنے عظیم لشکر کو کازگستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بے آبو گیا میدانوں اور برفزاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریا کنزجہ کی کنارے موجودہ سمارہ کے قریب اٹھارہ اپریل تیرہ سو اکانوے کو توکتمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دے دی اور روس کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا روس کی مہم سے واپسی پر اب اس کی نظریں ایران پر تھی کچھ توقف اور پھر بھرپور تیاری کے بعد اس نے ایران کی مہم کا آغاز کر دیا جو جورش پنچ سالہ کہلاتی ہے اس مہم کے دوران اسے غیر متوقع کامیابی ملی اور وہ ماجندان اور آزربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا اسی مہم کے دوران اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا اس مہم کے دوران اس نے حمدان اسفہان اور شیراز بھی فتح کیے آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور اراک سے احمد جلائر کو بدخل کیا اس طرح وہ پورے ایران اور اراک پر قابض ہو گیا ان مہمات کے دوران اس نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خوف کی علامت بن گیا اردگرد کے تمام علاقے اس کے نام سے لرزہ رہنے لگے اور ہر حکمران بے چین ہو کر یہی سوچتا رہتا کہ اس کی باری کب آنے والی ہے ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچنے پر اسے اطلاع ملی کہ توقتش خان نے ایک بار پھر حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ اس نے دربند کے راستے پر کیا ہے تیمور نے دریائے تبرک کے کنارے اٹھارہ اپریل تیرہ سو پچانوے کو توقتش کو ایک اور شکست دی جو اس کی شکستیں فاش ثابت ہوئی اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اور دا کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ تار دیا اس مہم کے دوران تیمور استراخان موسکو کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا براستہ قفقاز گرجستان اور تبریز سمرقند واپس آ گیا اس کے بعد تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہو گیا ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر تیرہ سو اٹھانوے میں دہلی پہنچا دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میر اٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندووں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر سواب کمایا جا رہا ہے اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قررہ یوسف ترکمان کے ورغلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا چنانچہ تیمور فوراں سمرقند واپس آ گیا تیرہ سو ننانوے میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجا جس کو قتل کر دیا گیا خبر سنتے ہی تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افضائی کرتا تھا حلب ہما ہمس اور بالبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزین احمد جلائر اور قرآن یوسف کی تحریک پر ایشیا کوچک پر تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا تیمور نے پہلے پہل تو اختلافات کو خط و خطابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی سیورس کا دفاع کرنے والے چار ہزار سپاہیوں کو زندہ میں مصروف تھا اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ بالکن کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناتولیہ کی طرف بھاگا انکرہ کے قریب اکیس جلائی چودہ سو دو کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انکرہ کے نام سے بھی مشہور ہے بایزید کو شکست فاش ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا اب یہاں پر دو مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ تیمور نے اس کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا دوسری روایت بہت بھیانک ہے اس کے مطابق تیمور نے ایک بہت بڑا پنجرہ تعمیر کروایا اور بایزید یلدرم کو اس پنجرے میں قید کر لیا اس کے بعد تیمور جب بھی دربار لگاتا بایزید یلدرم کو اس پنجرے میں قید اپنے دربار میں حاضر رکھتا اور جو بھی حاضرین اس کے دربار میں موجود ہوتے وہ بایزید یلدرم کو ایک جانور کی طرح ایک پنجرے میں قید دیکھتے تو ان پر حیبت تاری ہو جاتی تیمور نے ازمیر تک سارا ایشیا کوچک اجار ڈالا مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقت و حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈھالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دے دیا سمرکند واپس آنے کے بعد تیمور نے اب اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے تیمور خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب سے مسلمان ہوئے تھے سردیاں شباب پر تھی اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا منجبت سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اطرار پہنچا تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اسی جگہ اٹھارہ فروری چودہ سو پانچ ہیسویں کو اس کا انتقال ہو گیا اس کی لاش سمرکند لاکر دفنائی گئی یورپین لوگ امیر تیمور سے اتنے واقف اس لیے نہیں ہیں کہ وہ یورپین نہیں تھا وہ اس کی نسبت تاریخی اعتبار سے ریچرڈ ڈی گریٹ الیکزینڈر ڈی گریٹ ان سب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں تاہم فتوحات کی وسط کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تین سب سے بڑے فاتے سپے سالاروں میں ہوتا ہے فتوحات کی کسرت میں وہ شاید چنگیز سے بھی بازی لے گیا چنگیز کے مفتو علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا پھر چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپے سالاروں کے ذریعے فتح ہوا جبکہ تیمور دلی سے ازمیر تک اور موسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا جبکہ تیمور میدوان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا تیرہ سو ترانوے میں کلات اور تکریت کے ناقابلے تسخیر پہاڑی قلوں کی تسخیر اسی کی صلاحیت کا بڑا ثبوت کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے اپنی اس خدادات صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے منافی تھی اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید محمود غزنوی تغرل اور سلاہ الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور حلاقو خان سے کم نہیں تھا دہلی اسفہان بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر تباہ برباد کر دیتا تھا خارزم بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا صرف مسجد مدرسے اور خانکاہیں غارتگری سے محفوظ رہتی تھی حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب ہی تھا بعض مورخین کے مطابق تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ تھا جسے اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنایا ہی نہیں ان ملکوں کو وہ مقامی حکمرانوں کے سپورت کر دیتا تھا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیائے کوچک شام روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوع علاقے جو بڑی خونریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی ایک عظیم و شان سلطنت وجود میں آسکتی تھی اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہت بہتر تھے کہ کے منافی تھا تیمور نے توقتش بایزید یلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی دو بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا لیکن ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر نہ کر سکا اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو وہ بالکان کا علاقہ ڈیر سرائے کی طاقتور مملکت کے ختم ہونے سے موسکو کی نئی طاقت اُبرنے کے لیے راستہ ساف ہو چکا تھا تیمور نے روس میں توکتمش کے خلاف اور ایشیاء کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانی اور مملوکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی اگرچہ ہم اس کا الزام تیمور کو دیتے ہیں لیکن بہرحال اس نے اپنی طرف سے ایک کوشش صلح کی ضرور کی اب معلوم نہیں کہ یہ تاریخ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیا اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اپنے صفاق روئیوں اور ہندوستان کے طور پر ہی جانا جاتا ہے لیکن امیر تیمور نے سمرقند میں بہت کام کیا پوری دنیا جہان سے عالموں کو سناوں کو بڑے بڑے فنکار کو اس طرح کے لوگ جو کے علم اور فن اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو سمرقند میں بلایا گیا سمرقند کی جو آرکیٹیکچر تھا جو وہاں پر سٹرکچرز تھے ان پر کام کیا گیا قلعے تعمیر کیا گئے فصیلیں بنائی گئیں اور خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک بنا دیا گیا اور صرف امیر تیمور نے ہی نہیں اس کے وارثوں میں سے محمد سلطان مرزا الگ بیگ مرزا اور دوسروں نے بھی سمرقند میں کئی عمارتیں بنوائیں اور اس کے تزین و عرائش میں بہت اضافہ کیا بہرحال تاریخ تیمور کو تیمور لنگ اور ایک صفاق اور ظالم جنگجو حکمران کے طور پر ہی یاد کرتی ہے امید ہے آپ کو آج کا پوڈکاست پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ